اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب تو ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد صحت اندرستی عطا کرے تو آج موسم اتنا پیارا ہے کلاوڈز ویو بہت خوبصورت تھا اس وقت تو میں نے سوچا ہے کہ میں سپرنگ رولز بناتی ہوں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے chicken جو ہے وہ boil ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور سبزیوں میں میں نے cabbage, carrots capsicum spring onion یہ چار چیزیں لہی ہیں spring onion ایک کپ کے قریب ہیں اور carrot میرے پاس ایک تھی capsicum کے ایک تھی اور cabbage تھی وہ ایک بڑی سائز کی تھی میں ساری سبزیوں کو food processor میں ڈال کے بیٹھ کریں گی سپزیوں ابyour بیٹھ 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 تجا دیں گی بیٹھ بیٹھ میں نے ایک پہن میں 2 ٹیبل سپونڈ آئل لیا ہے اور سارے سبزیں ہمیں اس میں ڈال دوں گی اور ہائی ہیٹ پہ انہیں فرائے کروں گی اور ان کا جو پانی ہے وہ اپوریٹ کرنا ہے اس لیے سے ہائی ہیٹ پہ ہی جو ہے ہمیں فرائے کرنا ہے سپائسیز میں اس میں میں نے 1.5 ٹیبل سپونڈ سالٹ ڈالا ہے 2 ٹی سپونڈ بلیک پپر ہے 2 ٹی سپونڈ چیلی فلیکس ہیں 1 ٹیبل سپونڈ چیلی گارلک ساوس 2 ٹیبل سپونڈ ساوس 2 ٹیبل سپونڈ وینیگر اور تھوڑی سٹی میں نے اس میں کیرم سی ڈالے ہیں اجوائن جن کو بولتے ہیں یہ صرف سپائسیز جائیں گے اور کچھ بھی نہیں جائے گا بس میک شور یہ کرنا ہے کہ یہ سارے سپائسیز ڈال کے ہائی ہیٹ پہ یہ فرائے ہو جائے اسے کک بلکل نہیں کرنا ہمیں ویجیٹیبلز کی کرنچی نس جو ہے اسے فرم ہی رکھنا ہے پانی سارا ایویپریٹ ہو چکا ہے اب جو چکن میں نے بوائل کیا تھا اسے بس میں شریڈ کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہم اس کے رول بنا لیں گے پانی سارا ایوی پانی سارا ایوی پانی سارا اس لیریک بنانے کے لئے میں نے بوائیا ہوا سارا لیا ہے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اور بس میں یہ بائینڈنگ کے لئے اس کو یوس کروں گے اس میں سارا لیا ہے اس ملگ بودے کی شریف관이 قمتنے میں سے کچھ بھی اور ہوا کمس بس میں میں یہ بائنڈنگ کے لئے اس کو یوس کروں گے تھا اور یہ رولز ہیں تقریباً 40 to 45 کے قریب بنے تھے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی سٹفنگ کتنا کرتے ہیں میں تھوڑا زیادہ ہی کرتی ہوں اس لیے جو ہے وہ سٹفنگ 40 to 45 این اف تھی سپرنگ رولز کے لیے اسے آپ فرائی کریں جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو یہ سپرنگ رول کی ریسپی بہت مزے کی بنے تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا کہ اس موسم میں جو ہے ایسی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں تھوڑی سردی آرہی ہے تو ایسی چیزوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کھانے کا سناکنگ کی طور پر جب ہم اسے چائے کے ساتھ سرب کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مزہ ہوتا ہے